حفیظ اللہ نیازی صاحب آپ کی کیا رائے ہے کیا طالبان کی سی پیک میں شمولیت ہونی چاہیے مجھے نہیں پتا کہ آپ کو جواب میں کتنی جو ہے نا گہری تلچسپی ہوگی لیکن میں بارال جو چند باتیں رباٹ ملنا تو میں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں لیکن یہ بات یہ ہے کہ مجھے ایک میٹنگ یاد ہے میرے گھر کے اوپر ہمارے دوستوں گیٹ ٹوگیتر تھی جس پر میرے دو ہیروز تھے ایک کنہ مجی بروان شامی صاحب ہے اور مجھے کنہ سویل روڑائی صاحب ہے یہ بیٹھے تھے تو میں نے مائد باہت کی تھی اور مجھے اکھارا ہے کہ شامی صاحب نے بہت برا منایا تھا سویل صاحب کیونکہ میڈم شیر یہ امداد ستائش بامی ہے یہ آپس میں تحریفیں کرتے ہیں ہمیں نکال دیتے ہیں درمیان سے سر آپ منافقت نہیں ہوگی میں نے فکرہ کہا کہ امریکہ اور یہ میرا کولم کے اندر صحیل صاحب گریڈٹ کرتے رہے ہوں گے کبھی نہ کبھی نہیں دیکھ لیتے ہوں گے تو میرا فکرہ چودہ سے میرا کولم کے حصہ تھا کہ امریکہ سیٹ پیک بننے نہیں دے گا اور چائنا سیٹ پیک بنا کر رہے گا تو کیونکہ یہ دانشوار صحیل صاحب اور مجیون شاملی صاحب مجھ سے بڑے دانشوار ہیں تو انہوں نے فارل چیک کیا اور نے کہا یہ امریکہ کیا انٹریسٹ ہو سکتا ہے خیر اس بات کو میں آگے نہیں چلاتا ہوں جواب میرا خیال ہے سویل صاحب آج بن چکا ہوگا طریقہ ساتھ حکومت کے بعد آنے میں کہ امریکہ کو ٹائنٹرسٹ ہے دوسری بات جنہیں دیکھیں کہ یہ اس وقت جو سیٹ پیک ہے میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے کہ طالبان نے بات کیا لیکن طالبان نے یہ بات آج کی تاریخ میں رسمی کیا ہے لیکن انشاءاللہ ڈاؤن ڈلائن اللہ کرے نظام ٹھیک ہو جائے پاکستان اپنے امریکی جو اس وقت سوک کے اندر پسا ہوا ہے اور اس کے اندر بہت کم سپیس رہ گئی ہے اپنی آزاد فیصلے کرنے کی تو اسے نکلے گا دو چار پانچ سات سالوں میں ڈاؤن ڈلائن تو ہو سکتا ہے کہ ہم بھی شامل ہو جائیں لیکن یہ جو سیٹ پیک اگر اس کو پاکستان نکال دے یا ون بیٹ ون روڈ ہے تو یہ جو ہے یہ اس کی زیادہ ترس یہ ہے کہ چار سو بلین جو ہے ڈالر کا ایران کے ساتھ اپریل کے اندر اس کی سال میں ایک اور معاہدہ کر چکے ہیں اور یہ جو ہے اس وقت کہ چائنہ یہ پر سے کہاں سے لکھے جائے گا ٹوہا ہے لمباروں پر دس سنٹرلیشن سے اچھا یہ بالکل افوانستان اندر سے نکلیں تو چاہ بہا تک جائیں جو ظاہرہ ہماری گواہدہ کی مقاولے میں مدہ گائے تھی بڑی نہیں ہے لیکن چار سو پرکستان کو بھی ماؤنی ہے اور پھر تو بدکشاہ پروینس جو کہ وہ خاند بارٹس جو ہوتا ہے وہ کونے میں ہے جو چائنہ کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے جو عزوزتان اور تاجستان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے جو پاکستان کو بھی ٹیسٹ کرتا ہے بدر شاہ ہیں وہ افوانستان کا اس کے اندر دنیا کی جو ریر میٹلز ہیں لیتھیم فرق ایک ایک ہی کو لیتا ہوں لیتھیم جو ہے آپ کا فیچر جو ہے وہ لیتھیم کی اوپر ہے یہ جتنی ریٹاج یو بیٹریز ہے اور لیتھیم کے اندر جو ہے جب پانستان کہتے ہیں کہ تریٹھ ٹریلینڈ ڈالر کے ریسورسز ہیں چنانچہ چائنہ کو جب یہ کہتے ہیں دیکھے پالبان نے اور کوئی کام نہیں کیا چائنہ پہنچ گیا وہ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی اور جتنا بڑا سکبال وہ پوری دنے نوٹس کیا کہ وہاں پہ ان کے کس طریقے سے ان کو ہاتھ ہاتھ دیا گیا مولا غنی صاحب خود گئے اور چائنہ نے ابھی تک پوزیل سٹیکمنٹ دی ہیں ایران ترکی چائنہ اور تسامیکس نے رشیہ پاکستان ظاہر ہے کہ ہمارا مسائل ہو رہا میں نے کہا پاکستان سے بہت دلچسپی بھی ہے تعلقات بھی ہیں اور ساروں کچھ ہیں لیکن پاکستان کے پاس حالات کی سنگینی ایسی ہے کہ ہم اس قفیت میں نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹ کریں میری بات بس دو فکری لکھ لیں ابھی ہم کاؤنٹ نہیں کرتے یہ بھی کوئی حقیقت ہے اس کے اوپر چشم پوچھنی کرنی چاہیے اور پاکستان جس کالیڈور کا بات کر رہا ہے وہ شروع ہے اور وہ یہ بڑی دلچسپ اور یہ بڑی دلچسپ اور یہ بڑی دلچسپ اور امپورٹن بات ہے جو حفیظ اللہ نیائی صاحب نے کہی ہے محل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح سے دیکھا جائے اور پھر امریکہ کو خاص طور پر اس ایکویشن میں آڈ کیا جائے تو کیا امریکہ اس طرح کے ہیلے بہانے بنا کے کیونکہ افغانستان بھی طالبان بھی اور پھر ادھر بنا آئے گا دوبارہ سے کسی نہ کسی آہ مداخلت کا in whatever means that is لیکن مداخلت تو مختلف انداز کی ہوتی ہے ظاہرہ فوجی مداخلت کا تو ہم نہیں ہو سکتے اس وقت اوری طور پر انٹل اینلیز کوئی این ایڈر ڈائن ایلیون ٹائپ کی کوئی چیز نہ ہو جائے لیکن ایران امریکہ کا جو اس وقت سب سے بڑا کانٹریکٹ ہے وہ چین سے ہے اور اس کے بعد ایران سے اور ایران اس کے target پہ ہے وہ اس لحاظ سے وہ یہ ضرور دیکھے گا کہ اس طرح کی ظاہر امریکن ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹریسٹ کہاں ہٹ ہو رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کے انٹریسٹ میں کیا ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے انٹریسٹ کہاں ہٹ ہو رہے ہیں تو وہ رکاوٹ ڈالنے کی ضرور کوشک کرے گا لیکن آج امریکہ اتنا طاقتور نہیں رہا اتنا طاقتور آج سے آج سے جتا پہلے میں ٹھیک ہے اس لیے میرا خیال ہے اور چائنہ کا چائنہ کا جو پرو ایکٹریزم ہے اور پھر رشا کا جو انٹریسٹ ہے اور ایران اور ٹرکی میں جو تبدیلیاں ہیں باؤگانستان میں جو تبدیلیاں ہیں اس کے اس کے بعد امریکہ کا اتنا آسان نہیں ہوگا انٹرپیرنس بیریکٹ انٹرپیرنس بھٹی صاحب مجھے یہی بات کو اکلی بتائیے گا اتنے سال اس خطے میں رہنے کے بعد میں آرہیم نیائی صاحب اتنے سال اس خطے میں رہنے کے بعد کیسے وہ برداشت کر لے گا آہ امریکہ کہ اب آہ سارا کچھ is back to normal and then chin is benefiting from it all میڈم شیخ بالکل بھی نہیں برداشت کرے گا اور بہت کچھ کرے گا اور بہت اس کی کبھی بھی نہیں خواہش ہوگی کہ افغانستان میں مستحقم حکومت بنائیں اور وہ طالبان بنائیں صرف ایک سوچ لیجئے گا کہ پرویز مشرف صاحب کو کولن پاول کی ایک کال آئی اور ہم نے ساتوں کی ساتوں شرائط مان لی اس کے بعد بھی چار سو انتیس ڈرون اٹیکس ہوئے اور ہمارے ساتھ آج بھی امریکہ میں کیا سمجھتا ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اور کتنی شہادتیں دیں کتنی قربانیاں دیں تو یہ امریکہ ڈو مور ڈو مور ڈو مور اور مسلمان سپیشل ہوں تو پھر ایسی صورت میں کسور ہے کہ افغانستان کی سی پیک میں شراختداری جوپر آپ اسلامی ملک ہے نیازی صاحب نیازی صاحب ایسی صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر تو طالبان کی افغانستان کی سی پیک میں شمولیت ایک سٹیجک بلندر ہوگا دیکھیں جی یہ بڑی کمپلیکس سی چیزشن ہے نا مزر صاحب نے ایک اشارہ کیا ہے اور بالکل موشی کو آگے چلاتا ہوں کہ امریکہ جو ہے اب اس کے پاس سپیس پڑی کم ہو گئی ہے لیکن ساتھ مزر صاحب جو ہے ایک بات اس میں جو میٹ کرنے لگوں یہ ہے کہ چائنہ اور رشیا بھی اب آج سے دس سال پہلے والے وہ ملک نہیں رہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ دو جگہوں پہ پچھلے سات آٹھ سال میں آئی بولٹ آئی بولٹ چائنہ کے ساتھ ساؤڈ چائنہ سین کے اندر اور شیریہ کے اندر اور کرائنیا یکرین کے اندر رشیا کے ساتھ دونوں جگہ پہ امریکہ وڈڑا کر گیا ہے اور یہ اور دوسری بات ہے جو ایران کے ساتھ چائنہ نے چار سو ارب ڈالر کا جو سائن کیا ہے دیویلمنٹ کا تو یہ اس وقت میں کیا ہے جب امریکہ کی جو ملکہ صحیح کہے کہ اس کے مہدب ادسہ میں مینگنی فائنگ گلاس میں اندر رکھا ہوا ہے اور پھر میں دوبارہ دوراتا ہوں کہ جو منرل کے سور سے وہ سارے بدکشاں میں ہے لیتھیا میں اکرومیا میں جورینیا میں باکسائٹس ہے یہ بڑی ریر کو بہت ہے ریر یہ بڑا اہم پوائنٹ نیازی صاحب کا پلکل انتہائی نوٹ میں ایکزاکٹلی ویری امپورٹنٹ نیازی صاحب سوال کو اس چیز کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں جناب ہم جو اینلیس کی اکثریت ہے وہ یہ سمجھ دیئے کہ جی سی پیک میں طالبان کی افغانستان کی چمولیت خوشائند ہے اور آہم پر کنکلوڈ کرتے ہیں جناب لیتھا اس کا ساہم